پاکی مسیر حماد اثر اس وقت قومی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت ہمیں اس ہاؤس سے میں سمجھتا ہوں کہ متفقہ طور پہ آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور ساری جماعتوں کا اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے اگر آپ کے دور میں ستائیس عرب کی سبسیڈی دی گئی کوئی اس پہ کمیشن نہیں بیٹھا کبھی آپ نے انکوائری نہیں کی کہ کس کے پاس جا رہی ہے کون لے رہا ہے چلیں ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں لیکن آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی زراد کو ٹھیک کرنا پڑے گا میں بطور انڈسٹریز منسٹر یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک زراد کی بنیاد ٹھیک نہیں کی جائے گی یہ ملک آگے ترقی نہیں کہا سکتا جنابی سویکر آج آنریبل نوید کمر صاحب نے جامع گفتگو ہمیشہ کی طرح کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف کنسٹرکشن سیکٹر کو انسینٹیوز دی ہیں میں یہاں پہ یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہم امینڈمنٹس موف کر رہے ہیں اس میں ہم الیکٹرک وہیکل پولیسی ٹو ٹو ٹری ویلرز کے لیے ٹرکس اور بسس کے لیے اس کی ترامیم موجود ہیں اور یہ تاریخی ترامیم ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں دو دوسری وزارتیں ہیں جنہوں نے وزارت سنت کے ساتھ تعاون کیا اس میں جس میں کلائمٹ چینج امین اسلم صاحب فواج چودری صاحب سائنس ان ٹکنالوجی منسٹری آف کومس رزاق داؤد صاحب ان سب کے ساتھ ملکے اور انجنئرنگ ڈیولیپنٹ بورڈ کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں موبائل پولیسی کی اس کے اندر بہت ساری شکاعت موبائل منفیکچرنگ پولیسی جو کہ پاکستان میں اب سمارٹ فونز منفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے اس کی ہم نے جامع بنیاد بھی اس بجٹ کے اندر پہلے بھی رکھی تھی اور مزید ترامیم کے اندر بھی ہم رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سولہ سو آئٹمز ہم نے جو اپنی امپورٹس کے اوپر ٹیکسز لاد دیئے تھے ویڈھولڈنگ ٹیکس کسٹم ڈیوٹی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ان سب کو بھی آج ہم سولہ سو آئٹمز یعنی کہ ہزاروں ہزاروں پروڈٹس کے اوپر سے ہم نے ان کو ان کو زیرو پہ ہم لے کے گئے جرابی سپیکر اگر ہم اس ملک کو اس وبا سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو آج یہ قوم ہماری طرف دیکھ رہی تھی کہ ہم مل کے آج یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ گھرانوں کو اس کے اندر مسئلہ لیے ذرائع رکھے گئے ہو شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ تیس لاکھ کاروباروں کے تین ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جارہے ہو شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان میں جو چھوٹے سارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے بلوں کو موقع کیا جا رہا ہو شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ انڈیا میں ایک ایسا سبجیکٹ جو دگنا کر دیا ہم نے شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ پی ایس ڈی پی میں سب سے زیادہ الوکیشن صبح بلوچستان اور دوسری بڑی الوکیشن صبح سندھ کے لیے رکھی گئی ہو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں یہاں بجٹ سپیچ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ابھی بجٹ ٹیول بھی نہیں ہوا تھا اور نامنظور کے نعرے لگنا شروع گئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بجٹ کے اندر کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں یہ سنجیدگی کا عالم ہے اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں پورے وصوق سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج ذاتی جملے قصے ہیں یہاں سے آپ پوزیشن سے کھڑے ہو کہ انہوں نے بجٹ نہیں پڑا انہوں نے صرف اس بجٹ تقریر کو آڑ بنایا ہے اپنے ذاتی سکور سیکل کرنے کے لیے اعتصاب کا عمل ان کے اس وقت آساب پہ سوار ہے اور ہمیں بار بار کہا گیا مافیا کے خلاف چلو مافیا کے خلاف چلو ہم تو مافیا کے خلاف الیکشن میں آنے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکے تھے سب سے بڑی دو مافیا تھی ان کو ہم نے اقتدار سے باہر نکالا اور تیسری قوت کا سامنے لاکہ کھڑا کیا نوجوانوں کا سامنے لاکہ کھڑا کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ جس حکومت نے عمران خان نے آئل مافیا کے خلاف شوگر مافیا کے خلاف آئی پی پی مافیا کے خلاف اور یہ جو ہماری ائر لینز کے اندر مافیاں اور بھرتیاں ہوئی ہوئی تھی ان کے دور میں بھرتیاں ہوئی ہوئی تھی ان کے خلاف ہم نے جو اقدامات اٹھائی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کیفلک کردار تک مجھ جائیں گے بہت شکریہ آہ مولانا صدی اللہ علیہ وسلم محمود پلیس نتو پیداوار کے وزیر حماد اثر قومی اسمبلی میں اظہارے خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو زراد کے شعبے کو ترقی کی راہ پر لے کر آنا ہوگا سولہ سو آئٹمز پر ڈیوٹی کو زیرو کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسا بچٹ پیش کیا گیا ہو جس میں ٹیکس نہ لگائے گئے ہوں